بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش دیگر انبیاء کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی جان و مال اور اولاد میں سخترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا مگر ہر موقع پر وہ صابر و شاکر ہی رہے خاص طور پر اولاد میں ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے بڑھاپے میں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے محبوب بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی ابھی یہ رنج و غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بن یامین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا اس طرح ان کی محبوب اولاد ان سے دور ہو گئی اس کے ساتھ ہی دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی تکالیف اور لوگوں کے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کرنج و غم الگ تھا مگر اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر نبی ساری مصیبتوں کو بداشت کر کے صبر و شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا یہ بدلہ عطا کیا کہ بکھری ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کر دیا اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس کر دی یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی نعمات سے نمازتا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت کھارے پانی کو میٹھا بنانا سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کیوں اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے پھر اس کو میٹھا کر کے بارش برسا دیتا ہے جسے انسان تمام جاندار اور کھیتے بارے سعراب ہو جاتی ہے اس طرح بادلوں کے ذریعہ کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عظیم قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز پانچ بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل کچھ ایل باقی رہ سکتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل نہ رہے گا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حالت ہے پانچ وقت کی نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں زمین پر بیٹھ کر کھانا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے نمبر پانچ ایک اہم عمل کے فضیلت قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتا کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ آفتا تمہارے گھروں میں موجود ہو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کسی مسلمان کی غیبت اور بہزتی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی غیبت اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لکمہ بکھایا تو قیامت کی دن اللہ تعالی اس کو ایک لکمہ جہنم سے کھلائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی بہزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وہ شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں اور دنیا وہ شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لئے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو نہ سمجھ ہے نمبر آنٹ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان کو وقت معلوب نہیں جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں نمبر نو طب نبیوی سے علاج جس میں کہ درد کا علاج حضرت عثمان بن نبی لعاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ اور سات مرتبع دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجدو وحاضرو ترجمہ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں چنانچہ ان صاحبے نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورتمندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کرتے رہتے تھے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور خلوص سے کام کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے